سیکنڈ میٹھر بیٹا جس کے تحت آپ اپنے انسٹیٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہو وہ کہلاتا ہے ری ویلیویشن موڈل ری ویلیویشن موڈل ہر اگزیم کے لیے امپورٹن رہا ہے وہ کیس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیپر میں یقین پوچھا جاتا ہے ری ویلیویشن موڈل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو اپنے انسٹیٹ کو ری ویلیو کر لو اور ری ویلیو کر کے اس وقت کی فیئر ویلیو پہ لے کے چلے جاؤ جب فیئر ویلیو پہ لے کے جاؤ گے ہو سکتا ہے فیئر ویلیو کیرنگ اماؤنٹ کے مقابلے میں بڑی بھی ہو اور ہو سکتا ہے فیئر ویلیو کیرنگ اماؤنٹ کے مقابلے میں ڈگریز ہو گری بھی ہو اگر ویلیو بڑی بھی ہے تو ہماری اکاؤنٹنگ کچھ اور ہے اور اگر ویلیو گری بھی ہے تو ہماری اکاؤنٹنگ کچھ اور ہے اس بارے میں ہمارے چار بیسک رول ہیں جو کہ کام آتے ہیں اگر پہلی بار ری ویلیو کر رہے ہیں اور پہلی بار میں ویلیو بڑھ گئی تو ہم اسے سرپلس آن ری ویلیویشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کو موسی آئی بھی کہتے ہیں اگر پہلی بار میں ویلیو گر گئی ہے تو ہم اسے لاؤس یا ایکسپینس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں پہلی بار ری ویلیو کرنے میں اگر ویلیو بڑھ گئی تھی تو ہم اسے سرپلس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اب ویلیو اگر گر گئی ہے تو ہم اس سرپلس کو پہلے ریڈیوس کرتے ہیں ویلیو اگر اس سے بھی نیچے آگئی ہے تو اس کو ہم لاؤس میں لے جاتے ہیں پہلی بار ری ویلیو کرنے میں اگر ویلیو گر گئی تھی تو ہم اسے لاؤس میں لے جاتے ہیں اور فردر ری ویلیو کرنے پہ ویلیو اگر اب انکریز ہو گئی تو پہلے پرانا لاؤس ریورس ہو گا اور اگر ویلیو اسی بھی اوپر نکل گئی تو سرپلس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے سوری سر وارٹ سوری وارٹ سوری اتنی بڑے ترقی تینکیو سر